سٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب کیوں ہے کراچی تا پشاور لائن پر یہ مین ریلوے سٹیشن ہے وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا نظارہ آتا ہے بریج کے دوسری طرف یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ میرے کیا سے خیبر میں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اور انڈیا یعنی بریسگیر کے سب سے پرانے ریلوے سٹیشن پر جو کہ اٹھارہ سو چھپن میں نواب آف بہاورپور کے حکم سے تعمیر کیا گیا یہ ریلوے سٹیشن انتہائی تاریخی ہے اس کی تین گمبت والی بیلڈنگ دے کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ریاست بہاورپور کی پہچان ہے تو آج ہم آپ کو اس تاریخی ریلوے سٹیشن کا وزٹ کروائیں گے تو چلیئے ہمارے ساتھ سٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب ہے جبکہ شہر کا نام احمد پو شرکیہ ہے جو کہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور یہ مین ریلوے چوک اس طرح کی رون کے ہوا کرتی تھی نواب صاحب کے دور میں داکل ہوتے ہی دائن طرف ٹکٹ گھر ہے جہاں سے آپ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں گاڑیوں کی ٹکٹس ریزرگ کروا سکتے ہیں اور یہ ویٹنگ ایریا ہے دائن طرف فلٹر پلانٹ ہے اور مصافح حضرات کے لیے یہ خوبصورت مختصر سی مسجد ہے دوران انتظار وہ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں ڈیرہ نواب سٹیشن کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت ہی وسیع ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لیکن پھر بھی جب گاڑی یہاں پہ آ کے ٹھہرتی ہے تو گاڑی کا انجن جو ہے وہ اس طرف پارک ہوتا ہے سٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب کیوں ہے کیونکہ ریاست بھاولپور نے اس سٹیشن کو اپنے ذاتی بجٹ سے تعمیر کروایا اس وجہ سے سٹیشن کا نام جو ہے وہ نواب صاحب کے نام سے منصوب کر دیا ہے یہ ٹریکس ہیں اس کے چار اور دائیں طرف یہ جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریلوے کا نکارہ مال پڑا ہوتا ہے یہ سامنے کرین کی مدد سے سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا جاتا ہے اب چلتے ہیں مین پلیٹ فارم کی طرف کراچی تا پشاور لائن پر یہ مین ریلوے سٹیشن ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک جنکشن نہیں بن سکا جبکہ بہت چوٹے چوٹے شہر سمہ سٹھا جیسے شہر جنکشن بن گئے لیکن یہ بدقسمتی سے ابھی تک صرف ایک سٹیشن ہے پلیٹ فارم کا یہ مین ایریا ہے یہاں پر جو ہے وہ کینٹین ہے سب سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ آفیسز ہیں سٹیشن ماسٹر کا روم ہے سیکیورٹی روم ہے اس طرح مختلف دو تین جو ہے وہ کمرے ہیں یہ مین انٹرنس ہے اس کو فیلال بند کیا ہوا ہے اور سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے وہاں سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں آپ نے بہت سارے سٹیشن ویزٹ کیوں ہوں گے لیکن ڈیرنواب سٹیشن کا جو بریج ہے وہ بہت زبردست اور بہت بڑا بنایا گیا ہے چلتے ہیں آپ بریج کے اوپر وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا نظارہ آتا ہے اکسس سٹیشن کے بریجز آپ نے دیکھی ہوں گے جب اس پر ہم چلتے ہیں تو وہ ہلکی ہلکی ویبریشن کرتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ پائیدار بنایا گیا ہے یہ جناب چار ٹریک ہیں ایک اپ ٹریک ہے اور ایک ڈاؤن ٹریک ہے اور دو لوپ لائنز ہیں جن مسافروں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہوتا ہے وہ اپ ٹریک کی طرف جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور جنہوں نے کراچی کے طرف جانا ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹریک پہ آتے ہیں بریج کے دوسری طرف یہ جو آپ کو امارت نظر آ رہی ہے یہ نواب صاحب کا ویٹنگ ایریا اور سالون ہے یہاں بھی تقریباً پچاس آٹھ کمرے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے تو یہ جناب سامنے سے آپ کو یہ تمام ساتھ والی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہوگی زیادہ تر یہاں کچھی آبادی ہے یہ میرے خیال سے احمد پور کا سب سے بڑا ٹاور ہے ہمارے جب کراچی سے رشتہ دار آتے تھے تو وہ یہاں پر آ کر سیگنل پکڑتے تھے اور کالز وغیرہ کرتے تھے اس اسٹیشن کو دنیا کے عظیم بادشاہ وائس رائے برطانی شاہی خاندان شاہ اراک و ایران کی میزبانی کا شرف حاصل ہے بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں پر ہو کر گئی ہیں کیونکہ جب یہ دار الحکومت تھا تو جو لوگ بھی نواب صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے تو وہ اسی سٹیشن کے ترو آتے تھے اور یہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اس ہاتھ میں ٹرین رکھی ہوئی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ انتظار کرتے تھے اگر انہوں نے جانا ہوتا تھا تو سامنے میرے خیال سے ٹرین آ رہی ہے دوستو جب یہ سٹیشن بنایا گیا تو اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ اس کا ویو جو ہے وہ بہت زبردست آنا چاہیے تو یہ جو آپ موڑ دیکھ رہے ہیں یہ موڑ کے بعد سٹیشن بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس موڑ سے جب ٹرین پوری گھومیں تو گھومتی ہوئی پوری ٹرین نظر آتی ہے ایسے بلکل گلائی میں جیسے اب آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو دیرن نواب سٹیشن کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے یہ میرے خیال سے خیبر میل ٹرین ہے ایک بات مجھے یاد آگئی کہ 1935 میں جب کوئٹا میں شدید زلزل آیا تو اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے جو بچ گئے تھے ان کو روزانہ ٹرین سرویس کے ترور لاہور لے کر جائے جاتا تھا تو چونکہ ٹرین دوپہر کے وقت یہاں پہنچتی تھی تو نواب صاحب نے حکم دیا کہ جتنے بھی متاثرہ لوگ ہیں ان کو کھانا دیا جائے کپڑے دیا جائیں اور ان کی مالی امداد بھی کی جائے اور نواب صاحب جو ہے وہ خود انتظامات کی نگرانی کرتے تھے اور وہ خود روزانہ ریلوے سٹیشن کا دورہ کرتے تھے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہوں گے ٹرین روک گئی ہے جناب میرے اندازے سے 35 سے 40 ڈبے لگے ہوں گے کافی بڑی ٹرین ہے مسافر جناب اتر کر اپنے اپنے گھروں کو یہاں پر جو ہے وہ کوئی دیوار پھلانگ جاتا ہے کوئی جو ہے وہ پٹریس اتر جاتا ہے کوئی ان کا جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے ٹرین کا میرے اندازے کے مطابق ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ابھی جو ہے وہ اس کی شاید بیل بچ جائے ٹرین چاہے صرف دو منٹ کے لئے رکے لیکن مسافروں کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے وہ ٹپا مار کے نیچے اتر جاتے ہیں پلیٹ فارم پہ اور پھر بعد میں چلتی ٹرین کے اوپر چڑتے ہیں اور خام خام رسک لیتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ اسی طرح کی ہم انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں تو ٹرین کے ساتھ ہم بھی اپنی منزل پر ہوتے ہیں بروانہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی